اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے حکومت کو پہل کرنی پڑتی ہے حکومت کو ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے وزیراعظم سندھ جائیں سندھ سے نہ ملیں تو اس طریقے سے تو چیزیں چلتی بھی نہیں ہیں آپ کے پاس تو مجورٹی بھی نہیں ہیں اگر آپ نے چیزیں چینج کرنی ہے ترمیم لانی ہے تو پھر آپ کو بہت طریقے سے چلنا پڑے گا اپوزیشن سے روابط اپنے قائم کرنے پڑیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رانہ صاحب کی بات کا اعترام کرتی ہیں انہوں نے کافی بہتر طریقے سے کافی بہتر طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا میں اپنی بات کو بھی ایکسپلین کر دوں ایک دو پوائنٹس مس ہو گئے تھے میں وہ بولنا چاہی تھی آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ جیناب آپ صوبوں میں آپ کی حکومت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو اور جو وزراء اللہ کی پاورز کی بات ہوئی تھی بات یہ کہ جمہوریت کا حسن یہ کہ ہر ایک ہی حکومت ہر ہمیشہ نہیں رہتی ہے لیک کہ نظام چلنا چاہیے اور ڈیموکریسی کو جتنا بہتر بنائیں گے امپروف کریں گے وہ سسٹم کے تھو ہو سکتا ہے تو جو باقی رہنے والا نظام ہے جس نے عوام کو بعد میں بھی کیٹر کرنا ہے اس میں اگر کسی جگہ پاور بہت زیادہ ایکیومولیٹ ہوگی ہے تو اس کو ڈیوالف کرنا اس ٹائم پہ ایز ای ڈیموکریٹ ہمارا فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیف سی ایوارڈ کا جہاں رانہ صاحب نے ذکر کیا میں کوٹ کروں گی سابق وزیراعظم شاہ 2018 کی سٹیٹمنٹ کو جہاں انہوں نے نیف سی ایوارڈ کو ری وزیٹ کرنے کی بات کی تھی اور انہوں نے پورا جسٹیفائی کیا تھا اپنی اس ایکویجن کو کہ جب 65% آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو پیچھے بفاق کے پاس 35% بچتا ہے اور اس کے جو خرچے بنتے ہیں اس کی جب لسٹ سنائی جائے تو ساڑھے ساتھ سو ارب سے کے ڈیفیسٹ کے ساتھ آپ بجٹ ہمیشہ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ انجسٹیفائیڈ ہے اس طرح تو ہمارا ڈیٹ کا جو سائیکل ہے وہ کبھی نیور اینڈنگ ہے وہ بڑے گا ہی ختم نہیں ہوگا تیسری بات جو انہوں نے بات کی قائرہ صاحب نے میں ان کی بات کا بلکل اعترام کرتی ہوں میں ایک بات کلیر کر دوں اٹھاروی ترمیم کی آپ نے ٹھیک کہتا ہے 102 شکے ہمیں ساری شکوں سے یہ اٹھاروی ترمیم سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں ہم صوبائی خودمختاری کو اس لیے بھی انڈورس کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے چودہ نکات میں یہ بات شامل ہے تو اس لیے کوئی بھی ڈیموکریٹ ہوگا جو پرو پاکستان پالیسیز بنانے والی جماعت ہوگی اور وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ پاور اپنے پاس لے آئے ہم پاور آگے دینا چاہتے ہیں اس میکنزم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں اس کو افلوینٹ کرنے میں جہاں جہاں انہوں نے ننگی تاروں کا ذکر کیا اس کے لیے اب ٹائم کیونکہ آگے آگیا ہے تو اب ننگی تاروں کی انسلیشن کے لیے اس ٹیپیں بڑی اچھی آگئی ہیں اور الیکٹریشن بھی بڑے ایکسپیرنسٹ ہیں تو وہ اس کو ہنڈل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈیولوشن کے لیے جانا پڑے گا ایک جگہ پہ پاورز یا فنڈز اکیوملیٹ نہیں ہو سکتے تو سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نچلی سطح تک جائیں اور جہاں آپ کے وزراءالہ بیٹھیں وہاں آپ نے کہا کہ آپ کا فرض ہے تو وہاں پھر چیزیں ہوتی نظر آنی چاہیے خود وزیراعظم عمران خان کا مجھے سٹیٹمنٹ یاد ہے جب پرویس خٹک سب سی ایم تھے پہلی حکومت کے اپی کے میں تھی آپ لوگ اٹھارویں ترمیم کی تعریف کرتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے یہ سوبوں کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ پاورز اکیوملیٹ ہو گئی ہیں تو آپ کریں ڈیوائیوں میں نے آپ کو دو چار شکے گنوائی تھی ان میں سے ایک دو شکے اور بھی ہیں وہ بھی میں بتا دیتی مجھے صرف کمپلیٹ کرنے لیے دیکھیں ویلج کانسل لیول تک کا ہم نے پورا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہمارے اگیسٹ پھر کوٹ میں جا کے سٹیلے لیا گیا اسی لوکل گورنمنٹ ہم تو آنے کے چھ مہینے کے فوراں بعد پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرانے جا رہے تھے ہم نے اس پہ پوری میٹنگز کی پورا پراپر بریفنگز دیں لیکن اس پہ پھر کوٹ میں جا کے سٹیلے لیا گیا اس کے خلاف کیس کر دیا اچھا دوسری بات یہ ہے جہاں تک یہ اٹھارویں ترمیم کی دو شکیں اور بتا دوں جو نیپ کے چیئرمن کی اپوائنٹمنٹ ہے اور جو الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ انتہائی اس میں پولیٹکس انوالف کر دی گئی ہے اس میں پولیٹیشنز کو خاص طور پر پارٹی کے جو لوگ اپوائنٹڈ ہیں ان کا بہت زیادہ انوالفمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ان اداروں کو ہیٹ کریں جو ساروں کو جنہوں نے مونٹر کرنا ہوتا ہے اچھا چلیں مجھے آج اس چیز کی ضرور خوشی ہے کہ پی ٹی آئی سے شاید آپ پہلی وہ آواز ہیں جن کو میں نے میڈیا پہ بھی بات کرتے ہوئے سنا ہے اور وہ یہ باقاعدہ شکے بتا رہی ہیں چاہے وہ صحیح ہیں آپ پہ لوگ ان چیزوں سے گری کریں ڈسگری کریں لیکن اٹلیس آپ وہ شکے بتا رہی ہیں کہ بھئی کن کن سے ہمیں اختلاف ہے ایک بریک مجھے لینی ہے اور بریک سے واپس آ کر ہم شہزاد اکبر صاحب کے ایکشن میٹرکس کا ذکر کریں گے جس کا ذکر آج اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی ہوا ایک وقفے کے بعد